بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک یوزر میانویل بکلٹ آتا ہے اس میں اس رائفل کے مطالق مکمل ڈیٹیر لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ پسٹل کیلیبر کاربائن سے تعلق رکھتی ہے 9mm 9x19mm کی رائفل ہے یہ تو یہ شوٹنگ کمپیٹیشن کے لیے بھی زبردست ہے اور سیلڈیفنس کے لیے بھی ہوم سیفٹی کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے اقدر چائیڈ لاکھ مل جائے گا جو کہ اس رائفل کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھے گا اور یہ سیف رہے گی اس کے علاوہ اس کے ساتھ دو ادد سپیسر آپ کو مل جائیں گے اس کے بٹ سٹاک پہ لگانے کے لیے یہ ہاف ہاف انچ کے دو سپیسر ہیں تیسرا اس کے بٹ سٹاک میں لگا ہوا ہے کمپنی کی طرف سے یہ دو اضافی سپیسر اس کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ ایک ادد اضافی مگزین آپ کو مل جائے گا جو کہ 17 راؤنڈ پر مشتمل ہے اور یہ روگر کمپنی کا اپنا مگزین ہے اور اس مگزین کا جو بیس پلی ہے یہ پولیمر کا بن ہوا ہے اور یہ ریٹ فالور کے ساتھ آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ڈبل سٹیک مگزین ہے اس میں 17 راؤنڈ آتے ہیں 9x19mm کے اس کے ساتھ کچھ الکیز وغیرہ دی گئی ہیں اس ریفل کو کھولنے بند کرنے کے لیے اور دوستو اس کے ساتھ اس کی پیکنگ میں ایک ادد اضافی مگویل آپ کو مل جائے گا جس میں آپ گلاک کے مگزین لگا سکتے ہیں یعنی یہ روگر اور گلاک دونوں کے مگزین اس کاربائن ریفل میں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ اس اس کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں تو اس میں آپ گلاک کے مگزین بھی لگا سکتے ہیں 20 راؤنڈ والے 30 راؤنڈ والے اور ڈرم مگزین اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روگر کا پی سی کاربائن 9mm ریفل جو کی پسٹل کیلبر کاربائن سے تعلق رکھتی ہے اور یہاں پر روگر کا مونوگرام بنا ہوا ہے یہاں پر اس کے سٹاک پر بھی روگر لکھا ہوا ہے اور یہ پولیمر کا سنتیٹک پولیمر کا برسٹاک ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے مضبوط ہے اور لائٹ ویٹ ہے تو دوستو اس کا فور گرپ پہ آپ چیک کر لیے اس پہ بھی خوبصورت چیکرنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ اس کا ریئر سائٹ آپ چیک کر لیں دوستو یہ ایڈجسٹیبل سائٹ ہے اور اس کو گوشٹ رنگ سائٹ کہتے ہیں اور اس سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر روگر لکھا ہوا ہے کمنی کا نام اور یہاں پر لکھا ہوا ہے پی سی کاربائن اور 9mm روگر لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ اس کا جو ریسیور ہے یہ الیمونم آلائی کا ہے اور اس کا جو بڈ سٹ اور اس کا جو فور گریپ ہے یہ ہارٹ پولیمر کا بن ہوا ہے تو یہ روگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر مکمل ریل دی گئی ہے اس پہ ایکسیسریز وغیرے لگانے کے لیے سائٹس وغیرے لگانے کے لیے فرنٹ سے اس کی بیرل آپ دیکھ لیں دوستو اس ریفل کی بیرل جو ہے یہ کول ہیمر فورج سٹینل سٹیل بیرل ہے اور اس کی لمبائی سولہ اشاریہ ایک انچ ہے دوستو اس کا بٹ سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ سافٹ ربر بٹ پیڈ لگا ہوا ہے جو کہ ریکوائل تو ویسی بھی اس ریفل کی ریکوائل بلکل نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس کی اوپر یہ ربر کا سافٹ ربر کا بٹ پیڈ بھی لگا ہوا ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے دوستو اس کے ساتھ یہ اضافی سپیسر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف انچ کا ایک ایک سپیسر ہے جو کہ اپنے سائز کے مطابق آپ اس بٹ سٹاک میں لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ آپ پکٹینی ریل دیکھ لیں اس کی اوپر الیمونیم الائی کی ہے ستر پچھتر گریٹ کا الیمونیم اس کے ریسیور بھی اس سے بنا ہوا ہے اور اس کا جو پکٹینی ریل ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آبھار قسم کا ریڈ ڈارٹ سکوپ بغیرہ لگا سکتے ہیں دوستو اس کا فرنٹ سائٹ آپ دیکھ لیں یہ پروٹیکٹڈ بلیڈ سائٹ ہے اور اس کا چارجنگ ہینڈل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں کاک نہیں کروں گا کیونکہ یہ سیل ہے تو دوستو یہ ایم بی ڈیکسٹرز چارجنگ ہینڈل ہے یہ لیفٹ اور رائٹ دونوں پر آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا سیفٹی کا بٹن دیا گیا یہاں پہ یہ مینور سیفٹی ہے اس کی اس سے یہ مکمل سیف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میکزین ریلیس کرنے کا بٹن اس کا ایڈجسٹیبل ہے یعنی آپ کو اس کو لیفٹ اور رائٹ دونوں سیڈوں پر سیٹ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ کے حساب سے تو دوستو اب دوسری سائٹ سے اس رائفل کو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ میکزین ریلیس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا میکزین ریلیس کرنے کا بٹن ہے جو کہ بہت ہی سافٹ ہے اور یہ سترہ راؤنڈ میکزین کا پیسٹی کا دوسرا میکزین آپ دیکھ سکتے ہیں روگر کمنی کا میکزین ہے اس میں سیونٹین راؤنڈ آتے ہیں اس کے باکس میں تو اگر وہ اس میں آپ چینج کر لیتے ہیں تو پھر اس میں آپ گلاک کے میکزین بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی روگر اور گلاک دونوں کے میکزین اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سلنگ وغیرہ لگانے کے لیے جگہ دی گئی ہے یہاں پہ آپ سلنگ لگا سکتے ہیں اس کے بٹ سٹاک میں اور اس کے فور ہینڈ گرپ کے نیچے تو دوستو یہاں سے اس کو آپ دو حصوں میں کنورڈ کر سکتے ہیں اس کی صفائی کے لیے بھی آپ کو آسانی رہے گی آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ اشارہ ایک انچ کی کول ہیمر فوج کی بیرل ہے سٹیل کی یہ ہارڈ کروم بیرل ہے اور یہ بہت ہی پائیدار ہوتی ہے تو دوستو یہاں سے آپ اس کو کھول کر آسانی سے اس کی صفائی کر سکتے ہیں فائرنگ کے بعد اس کو صاف کرنا ضروری ہے اس کے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہ ٹینی ریل دی گئی ہے اس پہ بھی آپ لیزر لائٹ وغیرے لگا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر اس روگر پی سی کاربائن کی اوارال ڈیمنشن کی اوپر بات کر لیتے ہیں تو دوستو اس کی بیرل کی لمبائی سولہ اشارہ ایک انچ ہے اور اس کی اوارال لینک جو ہے یہ چونتیس اشارہ چار انچ ہے اور اس کا وزن جو ہے یہ تین کلو تک اس کا وزن ہے اور یہ دو میکزین کے ساتھ آتی ہے سترہ سترہ راؤنڈ میکزین کے پیسٹی کے ساتھ تو دوستو اس کے علاوہ بھی میں ایک ویڈیو اپنے چینل پر ابلوڈ کر چکا ہوں روگر پی سی چارجر کی تو دوستو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب اس کی قیمت کی بات کر لیتے ہیں تو آج کل ایمپورٹ کے مارکیٹ میں اس کی قیمت چار لاکھ اسی ہزار سے لے کر پانچ لاکھ روپے تک چل رہی ہے لیکن یہ قیمتیں فکس نہیں ہوتی یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں تو جو بھی مارکیٹ کا ریٹ ہوگا اس حساب سے آپ کو مل جائے گی اور دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ